انتراشتی امانہ و ادکار ایسیویشن نے مانگ کری ہے بجلی ایبھاگ چیکنگ کے بجائے بجلی یونٹ کم کرے تاکہ جنتہ کو راحت مل سکے وہیں جنپت رامپور میں انتراشتی امانہ و ادکار ایسیویشن کے زلادیش محمد شویب خان نے کہا کہ ہم بجلی ایبھاگ سے مانگ کرتے ہیں جس طرح سے بجلی ایبھاگ چیکنگ لگتار کر رہا ہے اور کافی لوگوں پر بجلی چوری کے نام پر ایف آئی آر درج کر رہا ہے انہوں نے کہا ایف آئی آر درج کے بجائے بجلی یونٹ کم کریں جس سے جنتہ کو راحت ملے اور جنتہ اگر بجلی یونٹ کم ہوں گے تو ظاہرتی باتیں لوگ بجلی چوری نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کے مکہ منتری یوگی عدیتنا جی سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ بجلی یونٹ کم کرائیں تاکہ اس سے جنتہ کو راحت مل سکے انہوں نے کہا کہ کوویٹ پچھلے دو سال سے لگتار تھا لوگوں کو اس کو کرونا کی مار دیکھنے کو مل رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے لوگوں کے کاروبار بھی نہیں چل پا رہی تھی انہوں نے کہا ایسے میں بڑھتے بلو سے جنتہ بہت پرشان ہے وہیں اب آئیے سنتے ہیں انتراشتی مانا ودکار ایسٹیشن کے زلادیہ محمد شویب خان کیا کہ رہے ہیں دیکھیں شہر میں ہمیشہ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لگتار چیکنگ چل رہی ہے اور غریبوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے غریبوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہر عام جن کو بہت زیادہ کارaguہییں ہیںы ڈے 26 سائف آئی آر چالیس آئی آر پچیس آئی آر روز کی دیکھنے کو مل رہی ہیں بڑی بڑی چوریاں بھی مل رہی ہیں لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں مین فیکٹر یہ ہے کہ بجلی چوری کا ایک بڑا کارن کہ بجلی کا یونٹ ریٹ بجلی کا یونٹ ریٹ چھ سات روپے ہونا میں سمجھتا ہوں ایک چوری کا بڑا کارن ہے اگر یہی یونٹ ریٹ دو سے تین روپے کے بیچ میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں چوری بھی رکے گی لوگ ایمانداری سے میٹر بھی لگوائیں گے اور بل بھی ایمانداری سے پی کریں گے تو میں مانے مکہ منتری اتر پردیش سرکار سے پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں پھر انتراشتی ایمانہ ودکار ریسوسیشن کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ یونٹ ریٹ پر ایک بار سنگیان لیں بیٹھک کریں اور اس میں یونٹ ریٹ کو کم کرنے کا عدیج دیں میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑے گا اور عام جن کو راہت بھی ملے گی کیونکہ پچھلے دو سال سے لوگ ڈاؤن میں عام جن کے اور لوگوں کے حالات بہت ہی زیادہ گمبیر ہیں کاروبار پڑ پڑے ہوئے ہیں اور بجلی کی طرف سے تو پوچھیں مت شہر میں کیا حال ہے